شاندروز قبل کشمیر وادی کی کپوڑا زلح کے لولاب علاقہ میں ایک چھوٹی معصوم بچی کی لاش برامت ہوئی تھی اور اس میں یہ پتہ چلا کہ اس بچی کا بڑی ہی بہرہمی سے قتل کیا گیا جس میں سب سے پہلے اس کا گلہ دبایا گیا اور پھر اس کے گلے کو کسی تیزدار ہتھیار کے ساتھ بھی ریندا گیا چھوٹی بچی کے قتل کے اس معاملے نے پورے سماج کو ہلا کے رکھ دیا جس کے بعد پورے سماج کی طرف سے اسی چیز کی گزارش کی جا رہی تھی کہ اس بچی کے قاتلوں کو جلد سے جلد ڈونڈ نکال انہیں قانونی دائرے میں رہ کر سخت سزا دی جائے کپوارا ظلہ کے لولاب میں ہوئے اس دل دہلا دینے والے قتل کے معاملے کے فوراں بعد اس اس پی کپوارا یوگل منحاس کی قیادت میں ایک انویسٹیگیشن ٹیم کو تشکیل دیا گیا تھا اور اس کے فوراں بعد اس اس پی کپوارا یوگل منحاس نے اس چیز کی بھی یقین دہانی کروائی تھی کہ قتل کے اس معاملے کو جلد سے جلد سلجا لیا جائے گا ہی آج اس اس پی آفیس کپوارا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس اس پی کپوارا یوگل منحاس نے کپوارا پولیس کی کامیابی کا ذکر کیا اور بتایا کہ پولیس نے کامیابی کے ساتھ قتل کے اس معاملے کو سلجا لیا ہے اور اس میں دل دہلا دینے والی بات یہ رہی کہ اس چھوٹی ومعصوم بچی کا قاتل اس کا اپنا باپ نکلا پولیس کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ کسی چیز کو لے کر ہوئے جگڑے کے بعد گصے میں آ کر اس شخص نے اپنی ہی چھوٹی ومعصوم بچی کا بڑی ہی بہرائمی سے قتل کر ڈالا اور اب پولیس نے قتل کے اس معاملے کی گتھی کو سلجاتے ہوئے ملزم باپ کو گرفتار کر لیا ہے جو گردن پہ ہے وہ چھوٹی چلائی گئی ہے یا کوئی تیز نوک کی جو بھی چیز جس سے گلہ کٹا گیا ہے برحال اسی کے چلتے جو وجوات تھی جیسے لگتا تھا کہ جہاں ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں جو سرونڈنگز تھی ان سارے جو موقع کو دیکھ کے شک جو ہے وہ زیادہ آس پاس کے لوگوں پہ ہی جانے لگا اور جو جو برحال تبتی شروع کی گئی اس میں ڈی ایس پی جو لولاب ہیں سرپراز بشیر وہاں کے چوکی افیسر آزر شکیل اور ایس ایچو ملک نصیر جس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل ایس پی اور میں بھی سپارٹ پہ گئے اور تھوڑا انٹروگیشن میں بھی جائننگ ہوئی اور کچھ سسپیکٹ جو ہم نے اس پہ زیروئنگ کی تو ان میں فیملی ہی سسپیکٹ آنے لگی چونکہ جب فیملی کو کراسٹ چیک کیا گیا کہ وہ کس سیکوینس میں لڑکی جو ہے وہ روپوش ہوئی تھی اور کس سیکوینس میں ملی تو اس میں زیروئنگ جو ہوئی وہ فیملی پہ ہی ہوئی برحال جب فیملی میں بھی سیپریٹ انویسٹیگیشن چلنے لگی انکوئری چلنے لگی تو لڑکی کا باف جس کا نام محمد اقبال کھٹانا ہے وہ ہمارا پرائم سسپیکٹ لے کے اس میں تبتیش میں آنے لگا اور جب اس کے اس کو اچھے طریقے سے جب پراسٹ کوسٹننگ اور باقی تبتیش کے جو جتنے بھی مواد ہمارے پاس تھے ان سے جب کنفرنٹ کیا گیا تو اس نے کنفیس کیا کہ اس چھوٹی بچی جو کی محمد اقبال کی ہی بچی ہے اس کا جو مرڈر ہے وہ اس نے خود کیا ہے باپ نے کیا ہے اور اس کو ہم نے حراست میں بھی فارملی ارسٹ کیا اور یہ کہانی نکل کے آئی کی چونکہ یہ جو اقبال جو ہے اپنی بیوی سے پچھلے ایک سال سے ان کے بیچ جو کافی پرسنل ایشوز کو لے کے لڑائی ہوتی رہتی تھی میں میں تو تو بھی ہوتا رہتا تھا ایون فیزیکل سالٹ بھی ہوتے ہیں ہوتا رہتا تھا اسی شام کو جب ان انتیس طریق تاریخ کو جب اقبال چونکہ پیشے سے ایک ڈرائیور ہے گاڑی چلاتا ہے سمو وہ گھر لگ بگ سوہ چار بجے کے قریب جب گھر آیا اس کے بعد اپنے اس نے جو شام کے لیے جیسے گاؤں میں ہوتا کہ لکڑی کاٹی جاتی یا دوسرے کوئی اور ڈومیسٹک کام جو ہیں وہ کیے اور جب چھ بجے کے آس پاس کام ختم کر کے پھر اپنے گھر میں پہنچا تو بیوی کے ساتھ دوبارہ سے اس کے کیونکہ اس صبح بھی اس کا جگڑا ہوا تھا اور شام کو پھر سے اس کا کافی لڑائی ہوئی آپس میں بحث موابسہ ہوا اور ایون کی اس کی وائف نے اس کو سلیب بھی کیا اسی بیچ میں وہ جو انگر جو ہے اس کا وہ انکنٹرولڈ انگر جو آیا اس نے چاہا کہ وہ اپنے آپ کو مرڈر کرتا بٹ وہ ایک نائف لے کے وہاں سے نکلنے کی اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں اپنے گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ پینچر ہوا ہے اور اس کو پینچر کو میں ٹھیک رہوں گا تو وہ وہاں سے اپنے گھر سے نکلتا ہے جس کو جاتے اس وقت اس کے برادر شوکر جن کا نام ہے اس کی وائف اس کے چاچا وہ سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا کزن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر سے نکل رہا ہے اور چھوٹی بچی اس کے پیچھے چل رہی ہے اور وہ اتنے میں بچی جو ہے اس سے کچھ پیسے پانچ روپے مانگتی ہے تو وہ اس کو دس روپے دیتا ہے بٹ وہ پیچھے نہیں دیکھتا ہے اور بچی اس کو فالو کرتی ہے جس کو کافی اور بھی ہمارے پاس گواہ ہیں جنہوں نے اس کو بچی کو فالو کرتے ہوئے دیکھا اور وہ گاڑی میں ہی بچی جو ہے اکوال کے ساتھ بیٹھ گئی اس کے بعد وہ ہارڈن کی طرف آیا اور پھر اس کے بعد سیور کی طرف خورامہ کی طرف آیا اور جہاں پہ گاڑی میں ہی کیونکہ اس کے بعد افتاری کا بھی وقت تھا اور گاڑی اس نے ایک آئیسولیٹڈ پلیس پہ لگائی جب دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ کیونکہ افتار کے بعد رش بھی کم ہو جاتا ہے آج کل ترابی کا وقت ہوتا ہے اور جو ہی ترابی کے لئے لوگ نکل پڑے تو اس نے یہ سوچا کہ لڑکی میرے ساتھ ہے اگر میں نے بھی اپنے آپ کو ختم کرنا تو اس کا کیا کروں اور وہ جو آؤٹ آف ریج جو ہے وہ پہلے بچی کا گلا گھونٹا اور بچی جو ہے اس کی ڈیتھ جو ہے اسی میں ہو گئی اور وہ اپنی سوچ کو بدلتے ہوئے سوچا کہ بچی کو میں کیسے کسی جگہ ایسی جگہ رکھوں کہ وہ اس کی ڈیتھ باڈی جو ہے وہ مل جائے اور پھر میں اپنے آپ کو بھی ختم کروں بٹ جب وہ وہاں پہ ڈیتھ باڈی کو اپنی گود میں اٹھا کے اپنی گاڑی ایک رور کے سائٹ پہ لگاتا ہے اور وہ اس شیڈ پہ جہاں پہ آخر میں ڈیتھ باڈی ملی ہے وہاں پہ رکھتا ہے وہاں پہ چونکہ اس نے پہلے ہی اپنے آپ کو ختم کرنے کے لئے ایک چاکو جو ہے اپنے گھر سے لیا تھا اور اس سے پھر اپنے اس جو جرم کو وہ دوسرا رکھ دینے کے لئے چلاکہ اس کا شک جو ہے دوسری لوگوں پہ بھی جائے اور وہاں پہ شیڈ میں جو ہے وہ اس بچی کی ڈیتھ باڈی کو رکھ کے اس کے بعد اس کا گلتا ہے اور جس مقدار میں ادروائز ایک زندہ آدمی کا بلڈ نکلنا چاہیے اتنا نہیں اس سے نکلتا ہے وہ ہم نے موقع پہ بھی دیکھا ہے اس کے بعد یہ چاکو کو دھوکے اور اپنے پاس رکھ کے پھر جا کے اپنی گاڑی کو لاکے حضب معمول جہاں پہ یہ گاڑی کو رکھتا تھا وہاں پہ ہی گاڑی کو دوبارہ پارک کر کے جب گھر جاتا ہے اس کے بعد ہی گھر والے اس کو پوچھنا شروع ہوتے ہیں کہ بچی آپ کے ساتھ گئی تھی اور بچی کہاں پہ ہے تو وہ یہ بہانہ بولتا ہے کہ بچی میرے ساتھ نہیں تھی البتہ چونکہ تین چار لوگ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جنہوں نے اس کے فالو کرتے ہوئے دیکھا تھا بچی کو تو وہ بھی اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور اس بیچ وہ ایک اور بہانہ بنا کے وہ دوسری اس میں الجن میں اپنے آپ کو جو ختم کرنے کی کہانی کو چھوڑ کے دوسری اس میں گروپ میں آ کے اور بچی کو ڈھونڈنے کے گرج سے یا اس کو ایک اور دوسری گروپوش والی جو بھی موڑ دینے کے گرج سے وہ تھانہ میں پہنچتا ہے اور وہاں پہ اپنی ریپورٹ جو ہے وہ درج کرواتا ہے کہ میری بچی گائب ہے لیکن جس بیچ وہ ریپورٹ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اس کے اسی بیچ جب اس کے گھر والے یا دوسرے محلے والے بچی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مسجد سے بھی انونسمنٹ کی جاتی ہے اور اس کی وائف کو یہ بچی اس شیڈ میں سپارٹ ہوتی ہے ڈیڈ حالات میں تو وہاں سے پھر بچی کو برامت کر کے وہ پھر سے جو میں نے پہلے شروعات میں کی کی بچی کو کس طریقے سے پھر اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور باقی جو ساری کاروئی مکمل کی گئی ابھی تک کی تبتیش میں صرف محمد اقبال ہی ایک واحد سسپیکٹ واحد ملزم جو ہے وہ سامنے اوبر کے آیا ٹرانسپائر ہوا ہے انویسٹیگیشن میں اور اسی کو گیفتار بھی کیا گیا ہے جس چاکو سے اس نے بچی کا گلہ کاتا تھا وہ بھی اس نے پھر کیچن میں ایک اور مقصود جگہ پہ چھپا کے رکھا تھا وہ بھی برامت کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کے کپڑے جن پہ جو اس کے کفز ہوتے ہیں کالر یہ جو بازو کے ان سے بھی بلڈ جو سٹینز ملے ہیں اور ان کو بھی سیز گیا گیا ہے اور جہاں جہاں پہ وہ رکا ہے اور جس طریقے سے ہم نے ٹیکنیکل جو ایویڈنس کو کلیکٹ کیا ہے وہ بلکل کوروبریٹ ہوتا ہے کہ وہ کہاں کہاں گیا تھا اور کس کس کون کون سا اس کا مومنٹ بیٹرن رہا ہے وہ بھی سارا اسٹیبلش ہوا ہے برحال جو تبتیش ابھی تک ہوئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک ہی ہماری تبتیش جو ہے اب اس کو صرف جو باقی لیگل پروسیجر سے ہیں وہ ہم نے پورے کرنا ہے اور جو اکوال ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے ساری اس سارجس میں اور کوئی ایرسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس تھی دو میاں بیوی کے درمیان دیکھیں میاں بیوی کی لڑائی مجھے لگتا ہے تھوڑی بڑی لیول ہر جگہ ہوتی ہے برحال یہ جرم جو ہے کیونکہ مرڈر ہے تو مرڈر میں یا تو انٹینشن آپ کی دیکھی جاتی یا نالج دیکھا جاتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو کیا اس سے کسی کی ڈیتھ ہو سکتے یا آپ کی پہلے سے کسی کو مارنے کی گرز تو چونکہ اقبال نے جب گلہ گھونٹا ہے اپنی بیٹی کا تو یہ ظاہری طور پر معلوم تھا کہ میں گلہ گھونٹوں گا اس کی ڈیتھ ہوگی ابھی تک تبتیش میں صرف ایک ہی جو ایکیوزڈ ہے وہ امرج ہوا ہے جس کا نام اقبال ہے اور جو کی اس بچی کا جس کی ڈیتھ ہوئی تھی دیکھیں اس بارے میں میں زیادہ نہیں بتا سکتا کی ڈرگ اڈکٹ تھا یا نہیں تھا بٹ چرس وگرہ پیتا ہو تو اس کا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں بٹ جو سنثیٹک ڈرگ وگرہ کے حوالے سے ٹیسٹ بھی کروایا گیا ہے اس میں کچھ نہیں آسا آیا ہے پولیس اچھا کیس بنا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی اقبال کو اس کیس سے کوئی رہات ملے کیا اس کیس میں بھی اس کیس ہوگی اور کیا آپ کو لگ رہی یہ کیس اس کے مقابلے میں آپ کو آسانی ہوئی اس کو جو ہے دیکھیں اس کیس میں آسانی یہ تھی کہ یہاں پہ ڈیڈ بارڈی موجود تھی اور آورا والے کیس میں ڈیڈ بارڈی نہیں تھی اور اس میں زیادہ ہمیں اور زیادہ محنت کرنی پڑی تھی اس میں برحال ڈیڈ بارڈی کیونکہ ملنے سے حالات اور واقعات پتہ لگتے ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور وہ بڑے چھوٹے چھوٹے پہلو ہوتے ہیں جن کو کنیکٹ کر کے تفتیش کو مکمل کیا جاتا سر چاکو کا استعمال کیوں کیا گیا 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 اس کے بعد چاکو کا استعمال کہیں کسی اور کفیسا بھی چاکو جیسے بتایا کہ چاکو کا استعمال اس لیے کیا کی اس کو جب مجرم جو ہے اس کو بھی اپنا نالج ہوتا ہے کی کیا کیا ہے اور کیسے کیسے اس کو جو بھی عملی جامعہ پہنایا ہے تو وہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے تا کہ شک بچی کے مرڈر کا برادر اس کے ساتھ بھی اس کے زیادہ اچھے ریلیشن نہیں تھے یا اور ان کے پروسی تھے ان پہ جائے تا کہ وہ اس کی سکین سیو کرائیم ریٹرز بڑھتے جا رہے ہیں کیا کوش اپنی نہیں دیکھئے تبتیش میں ماں سوائے اقبال کے اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ قتل اقبال نے کیا ہے ابھی تک تبتیش میں ایسا ہی بیوی سے بے شک لڑائی ہوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی صبح بھی اور شام کو بھی کافی ہیٹڈ آرگومیٹس ہوئے تھے اور اسی کے بنیاد پہ یہ جو اپنا فریسٹریشن اور اپنا ریج جو گصہ جو تھا اس کا انکنٹرول اگل وہ ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے یہ جرم بھی ہوا سر کرائیم ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں ایسے کیسز تو روکنے کے لئے اپنا فریس کیا کچھ کری گی اور پیل کیا رہے گی دیکھیں جو پرسنل لیول پہ کوئی چاہے وہ مرڈر ہے یا ریپ کیسز ہیں اس میں ایک تو سماج کو بھی جو ویزیبل کرائیم ہوتے ہیں جن کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں وہ اس پہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے لیکن کچھ ایسے کرائیم بھی ہیں جو ہونے کے بعد ہی پتا چل پاتا ہے کہ یہ کرائیم ہوا ہے اس پہ برحال جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملزم کو پردہ پاس کیا جائے اور اس کو لیگل جو جو بھکتنے پڑے وہ ہماری کوشش رہتی ہے جب بھی کچھ انسیڈنٹ ہو تو کہا جاتا کہ کچھ سبوش پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو کی پیچھے جس سے آپ کو کام ہے بھی ملی اور کیا اس نے کوئی ایک سیل ایٹم بھی آپ کو بتائی کہ پیس کچھ دیکھیں کچھ تبتیش کی ڈیٹیلز ایسے ہوتی ہیں کہ وہ شیئر بھی نہیں کی جاتی بٹ وہ بھی ہوئی ویسی چیزیں بھی ہوئی کہ جب ہمیں تھوڑا بھٹکانے کی بھی کوچش کی گئی لیکن برحال ایک ایسیسمنٹ ہوتا ہے ایک اچھی تبتیش میں یہ ایسیسمنٹ رہتا ہے کہ اس کو نیچرل سیکوینس کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے اس کو کسی سیکوینس کے ساتھ جوڑ کے ہی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے تاکہ ہم یہ شور ہوں کہ یہ کرائم اسی شخص نے کیا ہے کہ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ جو جرم کرنے والا ہے وہ صحیح میں بھٹکاتا بھی ہے لیکن اس میں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم نے کچھ ٹیکنیکل طریقے سے بھی اس کو دیکھا اور ایویڈنس یہ ہوتے ہیں کہ برعکس جب کہانی نکلنے لگی تو ہمارے جو ہمارا جو شک ہے وہ اور جو ہے وہ بڑھنے لگا اور اسی کے بنیاد پہ جو ہے وہ زیادہ جو فوکس رہا وہ فیملی کے ارونگڈی رہا تبتیش کا اور پردہ بھاش شکریہ 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 شکریہ